بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے شاندانہ گلزار خان میں تحریک انصاف اور عمران خان کی ایمین اے ہوں انہیں تیس پشاور سے یہ آج اناؤنسمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں تمام ایمین اے تمام سینٹرز تمام ایم پی اے کہ ہم خان صاحب کے اور وطن کے وفادار ہیں ہم نے فلور کراسنگ نہیں کرنی ہم نے پریس کانفرنس نہیں کرنی ہم نے دو سال ہر قسم کی تکلیف برداشت کر لی ہے اور اپنے وطن کے لیے اور اپنے عمران خان کے لیے مزید بھی کریں گے یہ جو ڈراما پر صوف ہوا ہمارے ایمین اے کو اٹھایا گیا ہمارے لوگ کو اٹھایا گیا فلور کراسنگ کے لیے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے قرآن پر قسم کھائی ہے کہ ہم پاکستان کے اور عمران خان کے بفادار ہیں جو بندہ قرآن کے خلاف جائے گا وہ دنیا کا بھی گناہگار ہوگا اور اپنے اللہ کا بھی انشاءاللہ خان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے پاکستان زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین اصلاح میں عمریوب خان میبر قومی اسمیلی حلقہ انہی اٹھانہ حریبور اس چیز کا عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے محبوب قائد فانڈر چیئرمین جناب وزیراعظم عمران خان صاحب اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے احکامات کے اہم مطابق اپنی ووٹ قومی اسمیلی میں استعمال کروں گا جو احکامات میرے فانڈر چیئرمین وزیراعظم عمران خان صاحب دیں گے اس کو منوان اسی طرح انشاءاللہ ہم لوگ ایکسیکیوٹ کریں گے خواتین ازاد یہاں پہ میں اپنے پاکی بھی ساتھوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا فیل فور یہ اہدنامہ ویڈیو کے ذریعے اپلوڈ کریں اور پاکستان تحریک انصاف اس کرپٹ اور فیشسٹ حکومت کے خلاف آنی دیوار کی طرح ہمیشہ کے لیے کھڑی رہے گی بہت شکریہ پاکستان زندہ بات میں اسامہ حمزہ ایمن نے انے ون زیرو فائف گوجرا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ سوچ کے ساتھ الحمدللہ پہلے بابستہ تھا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا اور میرے پارٹی قائد جناب عمران خان اور پارٹی کی موجودہ قیادت بیریسٹر گوھر صاحب جو خیصلہ فرمائیں گے ان کے تحت ہمیشہ اپنے ووٹ کا وہیں استعمال کروں گا اور اس کے علاوہ میرا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اسامہ پارٹی کے نظریات سے وائلیٹ کرے گا رول آف لا کے لیے پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہم کنار کرنے کے لیے میرے قائد عمران خان جو جد و جہدکار ہیں انشاءاللہ اس میں ہر ممکن عملی طور پر شرکت کروں گا انشاءاللہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد صلی اللہ علیہ ورحیم ایم این اے حلقہ این اے نائنٹی سیون آپ سب دوستوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو اسلام علیکم اور آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ سب بھائیوں ملاد النبی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں چند روز پہلے میرے ساتھ ایک بڑا برا واقعہ پیش آیا کچھ روز سے مجھے مسلسل ایک نامعلوم نمبر سے اپنا تریڈ روک کیا جا رہا تھا جس کا میں نے اپنا ذکر اپنے پارٹی قائدین سے بھی سیشن دوران کیا کہ مجھے مسلسل نامعلوم نمبر سے کالے آ رہے ہیں اور وہ مجھے تریڈ کر رہے ہیں تو آخر کار یارہ سپٹمبر کو میرے گاؤں والے گھر اور فیصل آباد والے گھر پہ ایک ہی وقت میں میرے دونوں گھروں پر ریڈ ہوا اور پجاب پولیس کی مدد سے کچھ نامعلوم لوگوں نے میری بیٹی کو میری بیوی کو اور میری کھالا کو ایک نامعلوم مقام پر لے گئے میرا نمبر آف تھا کچھ ساتھ گھنٹے انہوں نے ان تینوں کو اپنے پاس رکھا ڈریور کی مدد سے ڈریور کے ذریعے جب مجھ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ان سے جب میری بات کروائی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس حد تک مدد پہنچ گئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ ہمارے پاس پہنچیں میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ اسی قسم کا کوئی آپ آپ بلکل سختی نہ کریں اور مجھے بتائیں کہ میں نے کدھر پہنچنا ہے انہوں نے ایک مدد جگہ کا انتخاب کیا اور میں ان کے پاس ان نامعلوم لوگوں کے پاس اس جگہ پہنچ گیا وہ میرے آنکھوں پہ کالی پٹی بات کے مجھے ایک نامعلوم جگہ پہ لے گئے اور مجھے دو گھنٹے بعد بتایا کہ آپ کی سیملی کو ہم نے گھر بیج دیا ہے تین دن مجھے ان نامعلوم لوگوں نے حب سے بیجا میں رکھا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہمیں کہاں رکھا وہ میرے ساتھ کوئی زیادہ بات چیز بینے نہیں کرتے تھے تین دن بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے ایک لمبی ڈرائیو پہ مجھے نہیں پتا کہاں لے گئے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور وہ ہمیں ایک لمبی ڈرائیو کے بعد ایک جگہ انہوں نے ہمیں پھر جو ہے اپنا منتقل کیا اور بار بار ایک ہی صرف بات ادھر کر رہے تھے کہ ہم جو آپ کو کہیں وہ آپ کر لیں برنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور آپ کی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو میں الحمدللہ اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریہ کے ساتھ پہلے بھی ڈٹا ہوا تھا اب بھی ڈٹا ہوں اور انشاءاللہ ڈٹا رہوں گا تو لیکن انہوں نے ہمیں جس حد تک جو بات میرے نالج میں ہے جتنا انہوں نے ہمیں پریشرائز کیا اور جتنا ہمارے ساتھیوں کو جن کی میں انشاءاللہ ساری کے ساری اپنا تفسیر اپنی قیادت کو مل کر بتاؤں گا وہ انہی لوگوں کا کام ہے وہ کسی عام آدمی کا کام نہیں جس حد تک انہوں نے پریشرائز کیا تو برحال میں اپنے سب دوستوں کا بھائیوں کا بہنوں کا جنہوں نے ہمارے لیے دن رات دعائیں کی اور ان کی دعاؤں کی ہی بدولت آج میں آپ کے مد صاحب نے بیٹھا ہوں رات انہوں نے مجھے تقریباً ایک بجے کے بعد جو ہے جی اپنا وہ ریلیز کیا ہے تو میں اپنے پارٹی قائدین سے اپنی قیادت سے اپنے لیڈروں سے میں مطلب ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ہمارے سارے اس ساری پرابلم کو اس سارے مسئلے کو وہ جو ہے لیگل فورم پر اٹھائیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالیں کیونکہ وہ برملا کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے ہم جس کو جس وقت جہاں سے مرضیوں کو ہم اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اور جو کچھ کروانا چاہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں تو میرے پائیو میں اپنے خاص طور پر اپنی لیڈر سیٹ کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالیں اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس اپنا اپنا مسئلے کو اجاگر کریں انشاءاللہ ہم نہ آئی ٹوٹے ہیں نہ انشاءاللہ کار ٹوٹیں گے آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل انشاءاللہ کل بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں گے پاکستان زندہ بار امران خان زندہ بارد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین اصلاحات میں عمریوب خان ممبر قومی سنگلی حلقہ انہیں اٹھارہ حریبو اس چیز کا عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے محبوب قائد فانڈر چیئرمن جناب وزیر عظم امران خان صاحب اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے احکامات کے این مطابق اپنی ووٹ قومی سنگلی میں استعمال کروں گا جو احکامات میرے فانڈر چیئرمن وزیر عظم امران خان صاحب دیں گے اس کو منوان اسی طرح انشاءاللہ ہم لوگ ایکسیکیوٹ کریں گے خواتین ازاد یہاں پہ میں اپنے پاکی بھی ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا فل فور یہ اہدنامہ ویڈیو کے ذریعے اپلوڈ کریں اور پاکستان تحریک انصاف اس کرپٹ اور فیشست حکومت کے خلاف آنی دیوار کی طرح ہمیشہ کے لیے کھڑی رہے گی بہت شکریہ پاکستان زندہ بات